سبھی کو رام رام میں بی ایس طوار اپنے چینل ڈرینگ سٹیڈی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اس سے پہلے ہم نے کالی گھاٹ یا بزار شیلی کو بستار سے پڑھا تھا آج ہم اس کے ایم سی کیو کیپریشن پڑھیں گے جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھئے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کی گھنٹی کو دبا دیں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کو سب سے پہلے ملے اور پچھلی ویڈیو بھی آرام سے دیکھ سکیں تو دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کالی گھاٹ و بازار شیلی کے ایم سی کیو کے پریشن کالی گھاٹ و بازار شیلی کا پرچلنگ کہاں سے ہوا تو یہ آپ نے پڑا ہے اس کو یہ کہاں سے ہوا تھا اس کا پرچلن اس کا ہوا تھا آپشن نمبر بیس کا صحیح ہے کلکتہ کے کالی مندر سے یہ آپ نے پچھلا ویڈیو ڈھنگ سے دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ مندر سے جو ہے اس شیلی کا جو آگاز ہوا تھا اگلا ہم اس میں پڑھتا ہے کہ کالی گھاٹ کے چترکار کیا کہلاتے تھے کالی گھاٹ کے چترکار کیا کہلاتے تھے یہ میں نے وہاں پہ نوٹ بھی کروا تھا پٹوہ چترکار یہ کہلاتے تھے وہاں پہ بلکل جو ہے وہ ڈار کلر سے لکھا گیا تھا تو یہ دی آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو اس کا اکتر بھی آسانی سے آ جائے گا اگلا ہے کالی گھاٹ شیلی کا چترن کال کب سے کب تک رہا تو یہ کب سے کب تک رہا یہ بھی آپ نے وہاں پہ نوٹ کیا تھا اٹھارہ سو سے لے کر کے انیس سو تیس تک جو ہے وہ اس کا کال رہا ہے آپ اس میں پڑھئی ہے کالی گھاٹ کے مکھے چترکار رہے تو ان میں سے کالی گھاٹ کے مکھے چترکار کون تھے یہ آپ نے پڑھا تھا یہ تھی ہمارے این سی گھوش وہ کیسی گھوش یہ جو چترکار تھے یہ ہم نے اچھے سے پڑھا تھا ان کے بارے میں یہ جو دو چترکار تھے یہ بھائی بھائی تھے اپس میں اور انہوں نے یہاں پہ جاؤ چترکار یا یہ اس کے مکھے چترکار تھے اس شلی کے اگلا اس میں پڑھ رہے ہیں کہ چترکار این سی گھوش وہ کیسی گھوش کا کیا سمبند ہے تو یہ میں نے آپ کو بھی بتایا بھی تھا یہ بھائی بھائی تھے دونوں آپس میں جو بھائی بھائی کا ان کا جو رشتہ تھا تو یہ پچھلی ویڈیو میں پچھلے پرشن میں بھی ہم نے یہ کلیر کر دیا ہے تو ان سی خوش اور کیسی خوش کے بارے میں بہت سار پرشنی اس کیسے پوچھے جاتے ہیں اگلا ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کسی شلی سے سمبندت چترکار ہے تو یہ بھی آپ نے جو ہے آپ نے پڑھا ہے تو اس میں سے ہی پرشن بنتا ہے اور بہت اچھے سے جو ہے آپ کو یہ چیزیں یاد رہ جائے گی تو یہ ہمارے کون تھے جی کہاں کے چترکار تھے یہ ہمارے یہ تھے کالی گھاڑ شلی کے چترکار تھے یہ بھی ہمارے جو ہے وہ کالی گھاڑ شلی کے چترکار تھے یہ ان سی گھوش کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی مکھی چترکار تھے اس شلی کے اگلا ہم اس میں پڑھتا ہے دھارمک کتھاؤں دیپتاؤں کی چھبیوں ایوم ساماجک وشیوں کا چترانکن ہوا اس کے اتیرک چتر کیسے بنے تو اس شلی میں جو ہے کالی گھاڑ شلی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو کالی گھاڑ شلی میں جو ہے وہ ایک تو دھارمی چتر بنے ہیں ٹھیک ہے جی دیپتاؤں کی چھبیوں کے چتر بنے ہیں ساماجک وشیوں کا چترانکن یہاں پہ ہوا ہے اور کونسے وشی تھے جن پہ یہاں پہ چترانکن ہوا ہے تو اس کا صحیح طرح ہے اے حاصل سے وہاں بیانگے چتر یہاں پہ جو ہے وہ ہوا ہے ان کا بھی چتر نہیں ہاں پہ وہ ہے تو اس کے علاوہ یہ جو چتر تھے وہ یہاں پہ بنائے گئے اگلا ہم اس میں پڑھتا ہے دھارمی چتروں کو ایک موٹے کاغذ پر کپڑا چپکا چپکا کر دیکھو یہ بشید دھیانکن ہے آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دھارمی چتر کیسے بنایا جاتے تھے ایک موٹا کاغذ ہے موٹے کاغذ پر کپڑا چپکا کر کپڑا چپکا کر کپڑا چپکا آ جاتا تھا جو ایک گھرے میں لپیٹھ پیٹھ دیئے جاتے تھے یہاں لپٹاؤ کیا کہہ لاتا تھا یا آپ نے دھیانکنے سو ہم کیا کہتے تھے اس چیز کو اس کا کیا نام تھا اس کو بولتے تھے کھررا لپٹاؤ ٹھیک ہے کون سا بتا تھا اس کو بولتے تھے کھررا لپٹاؤ اس کا نام دیا گیا ہے تو دھارمی چتروں کو موٹے کاغذ پر کپڑا چپکا کر کے جو جتن کارے ہوتا تھا اس کو چپکانے کو کیا بولتے تھے کھررا لپٹاؤ یہ آگے بھی پرشنی سترے کا ایم سی کیوں میں آ سکتا ہے بازار شیلی میں جو چک پوسٹ کارڈ کے سائز میں سیٹس بنتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بیچنے کے لیے جو چیتر بنتے تھے جو سیٹس بنتے تھے پوسٹ سائز کے بہت سارے چیتر بنتے تھے بیچنے کیلئے میں جاتے تھے انکو کیا جاتا تھا انو کیا جاتا تھا پھر کا یہ جو ہے اوپ میں نے بشیش روپس یہاں بولا تھا کہ اس طرح کے چیتر جو بیچنے کے لیے چیترکار ان کو بناتے تھے سیٹ کے سیٹ وہاں پہ بنایا جاتے تھے تاکہ ان کو اچھے ریٹ بھی ملے اچھے دام بھی ملے اور بہت سار چیدر ان کی اس طرح سے بھیکی بھی جائے تو ان کو کہا جاتا تھا ان جو سیٹ جو وہاں پہ بنایا جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا پھر کہا اگلا میں اس میں پڑھتا ہے کالی گھاٹ پینٹک نام سے بریحد گرنٹ کس نے پرکاشت کیا کونسا گرنٹ تھا بریحد گرنٹ جو ہے وہ کالی گھاٹ پینٹک کے نام سے گرنٹ بنا ہے تو کس نے پرکاشت کیا تھا اس کا صحیح انصر ہے ڈبلیو جی آرچف یہ جو تھے جی ترکار تھے انہوں نے جو ہے وہ کالی گھاٹ پینٹک پینٹک گرنٹ کیا تھا تو اس کا صحیح اتر ہے بی اگلا اس میں ہے لندن کی ہورائزن پتری کا میں اے کے مکھر جی کا شود پرپتر کس بشے پر پرکاشت ہوا لندن میں یہ ہوا تھا اور کونسی پتری کا تھی ہورائزن اور کس نے کیا تھا اے کے مکھر جی نے ٹھیک ہے جی اس کا صحیح اتر ہے ایک کالی گھاٹ چتروں پر ایک کالی گھاٹ چتروں پر جو ہے وہ شود ہوا تھا اور یہ انیس سو اکتالیس میں جو ہے وہ یہ شود ہوا تھے کالی گھاٹ شیلی کے چتروں پر ایک شود گرنٹ میں نے پہلے بھی اس پر بہت جو دیا تھا 24 players illustrative of hindu and european means in bangal یہ جو چتر تھا یہ کس نے پرکاشت کیا تھا یہ کس نے یہ لکھا گیا تھا کس کے دورہ لکھا گیا تھا یہ بھی میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا اور یہ جو ہے نا وہ کس چیز پر کس چیز پر بنا گیا تھا یہ چتر شیلی کون سی تھی کالی گھاٹ چتر شیلی تھی اور یہ شود گرنٹ جو یہ جو ہے وہ بنا تھا یہ کس پر بنا تھا جی کس نے بنایا تھا یہ یہ تھا اس کا صحیح طرح ہے اے ایس سی بیل نوس یہ شریمتی ایس سی بیل نوس نے جو ہے یہ گرنٹ جو ہے وہ بنایا تھا اب یہ کب بنایا تھا نیسو بتیس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ بنایا تھا شریمتی ایس سی بیل نوس نے ٹھیک ہے جی اور یہ انہوں نے پرکاشت اس کو کیا تھا اگلا ہمارا اس میں پرشن ہے کالی گھاٹ شیلی کے چتر میں کس طرح کی رنگی ہو جنا کا پریوب ہوا تو یہاں پہ کس طرح کی رنگی ہو جنا کا پریوب ہوا ہے اس کا صحیح انصر ہے بی گہری وہ بھڑکیلی رنگی ہو جنا یہاں پہ گہری اور بھڑکیلی رنگی ہو جنا کا جو ہے وہ پریوب وہ ہے ٹیمپرہ کلر میں نے غصبت بھی بتایا تھا یہاں پہ جو ٹیمپرہ کلر کو جا ہے وہ پریوب وہ ہے اگلا ہم اس میں پڑھتا ہے کالی گھاٹ شیلی میں دھارمی چتر موٹے کاغش پر کپڑا چپکا کر بنائے جاتے تھے جو ایک گھرے پر لپیٹ دیے جاتے تھے یہاں لپٹاؤ گھرہ کہلاتا تھا تو اس کو اور کیا کہتا تھا ٹھیک ہے جی یہ بستار سے بھی جب ہم پڑھ رہے تھے اس میں میں نے بہت جادہ جو دیا تھا تو اس کو بولتے تھے پٹو ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کا بلکل صحیح انصر ہے اس کے بعد ہم اگلا اس میں پڑھتا ہے اور یہ ہمارا اور لاسٹ پرسن ہے کالی گھاٹ شیلی کے چتروں کی ریکھائیں کیسی تھی یہ جو ریکھاؤں کے بارے پوچھا جا رہا ہے اس کی ریکھائیں کیسی تھی موٹی تتھا گتی شیل یہ جو ہے ہم نے بستار سے اچھے سے پڑھا تھا موٹی تتھا گتی شیل جو ہے وہ یہاں کی ریکھائیں تھی تو یہ دی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستہ تک اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ مل سکے تھینکس ور وچنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹڈی موسیقی